شیئر رشید بیتشیف فرما محترم المقام جناب محمد محمود علی صاحب وزر داخلان تلندانہ محترمہ کمیشنر میڈم داکٹر اے اے خان شہزادی سلطانہ میڈم رحم اللہ کا نیازی ڈاکٹر لنگا لاجون صاحب ڈاکٹر ابو الحسن اشرف صاحب ڈاکٹر وکیل صاحب ڈاکٹر میرے بڑے بھائی سلیم صاحب اور حاضرین اکرام تمام اتازہ اساتذہ اسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ محترمہ آپ کا پوریگرام پہلا ہو رہا ہے یہاں پر ایک دو تین بات آپ سے کرنا ہے جو اس سے پہلے محترم راجندر صاحب تھے وہ بھی کام کیے ہیں مگر بہت سارے کام ایسی رکھے ہوئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے میڈم کہ ہمارے پاس ایک وائس ہاؤسٹر ہے یا خود پرینیت میڈم بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک ہاؤسٹل ہے جہاں ڈاکٹرز رہتے ہیں وہاں پر ان کا کوئی سیپر اور ایک واش مین کو رکھی ہے اور ایک بڑا مسئلہ ہے میڈم ہمارے پاس کہ ہمارے پاس پیچنگ کے سریف اسٹاپ میں 34 ہے اور ہمارے پاس کم سے کم 55 ہےنا چاہیے تھا 75 ہےنا چاہیے تھا مگر کیا بات ہے جس میں بھی دو اور سورسنگ کے ہیں یہاں پر اسٹاپ پیچنگ اسٹاپ میں دیکھیں آپ جس چیز کی ہمارے پاس ضرورت ہے ہمارے پاس کپسیٹ یہ سو لوگ کی ہیں یہاں پر تو ہم یہاں پر 20 یا 25 لوگ کو ہم ایویلیگو رکھ رہے ہیں تو یہ جو لوگ پڑا رہے ہیں یہ وقت سے پہلے ریٹائیٹمنٹ سے پہلے بڑے ہو جا رہی ہے تو ریٹائیٹمنٹ سے پہلے اتناس کام دیری گورنمنٹ کے لنگ آنا کہ وہ ریٹائیٹ ہونے کے بعد کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا رہے میں آپ سے گزارش کراؤں کہ گورنمنٹ کا کام دیئے آپ موجود ہیں میڈم میر بیر کو بڑے خوشی ہو رہی کہ آپ کچھ لوگوں کا انکریمنٹ کرے ہیں فورمیشن دیئے ہیں تو میں آپ سے گزارش کراؤں میڈم کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کریں گے ایک اور نیک حساب یہاں پر نان ٹنچنگ اسٹاپ ہے جو کم سے کم دیکھیں آپ یہاں پر پچیس نرس ہے مگر پانچ نرس کام کر رہے ہیں صرف پانچ آپ دیکھیں اتنا بڑا ہسپیٹل ہے کیا کام کریں گے پانچ نرس میں پریز ساتھ دیکھیں کم سے کم ایک چوٹی فائٹ تو چاہیے مگر نہیں ہے یہاں پر ہسپیٹل میں دو سو دس سینشن ہے مگر یہاں پر سو لوگ کام کرتے ہیں اور یہ سو دس لوگ نہیں ہیں یہاں پر تو یہ دو سو دس کا کام صرف ہندگ آپ کے جو لوگ ہے وہ کام کر رہے ہیں میڈم میں آپ سے بزارش کر رہا ہوں میں کہ یہاں پر جتنے بکنسز گھر خالی ہے تو اس کو پھول کر گیا آپ کی زیمداری ہے جو لوگ ریکائٹ میں ہوتے ہیں آج اگر مسیر المل ایک سو اکانوہ ان کا یوم بلادہ تک ہم منا رہے ہیں آپ رجمال خان صاحب کا کہ ان کے اچھے کارنا میں ہیں انہوں اپنے اپنا جو فن تھا اپنی جو ڈاکٹریت تھی اس کے ساتھ وفا کرے اخلاص کے ساتھ خوم کی عوام کی خدمت کرے تو آج ہم دیر سو سال کے بعد ان کو یاد کریں تو جو لوگ اس شعبے میں رہتے ہوئے اپنے لوگوں کی اگر مدد کریں گے سٹاف کی مدد کریں گے ڈاکٹرز کی مدد کریں گے لچرارز کی مدد کریں گے اگر کوئی آرڈ سورسنگ میں کام کرتا ہے اگر اس کی مدد کریں گے میں سمجھتا ہوں میٹم آپ کو بھی ایسا ہی یہاں پر بلا کے ہم آپ کو بہترین طریقے صاحب کا ویلکم کریں گے جو ہمارا نام آتا ہے ہمارے جو مسائل آرتے ہیں تو اس کو بربدان میں ڈال دیا جاتا ہے میرے امید ہیں میڈم آپ انشاءاللہ ہو جائیں گے یہاں پر فنڈس کا بھی اجرا کریں گے یہاں پر اتنی بڑی بیڈنگ ہیں فنڈس کا مسئلہ ہے بہت سارے مسائل ہیں میں آپ سے پھر ایک مرتبہ اتماس کرتا ہوں اور اس پرگرام کو ایوش کے لوگ جو منتقل کرے ہیں مسیح الملکہ ایک سو اکانوہ یعبہ ولادت منا رہے ہیں میں تمام ڈاکٹرز کو اور اسادزہ کو میں دل کی گھروں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والا سال یہی میڈم یہاں بیٹھ کے اعلان کریں گے کہ میں یہ کام کروائی تھی انشاءاللہ اور ایک بات یہ ہے کہ ایک بیڈنگ اڈیٹوریم کی ہے جو ایک وڑو چھلے لاکھ روپے سنکشن ہیں بیریسٹر اسادو تین اویسی صاحب کی ہدایت پہ پاشا خادر صاحب نے کلیکٹر کے پاس جا کے سنکشن کرا ہے این او سی نے دینا کیا بات ہے آخر این او سی تو چاہیئے نام ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ کلیا پر سو این او سی دیں گے اس کا دیکھنے کے بعد اور ایک اوپی کی بیڈنگ ہے جو آج تک ابھی تک پچھلے پانچ سال پہلے سنگے بنیاد رکھا گیا تھا کیا وجہ ہے آخر آپ انتظر لگائیے کہ ہندوستان کی پہچھان چار منار ہے تلنگانہ کی پہچھان چار منار ہے اس کے ادامہ میں دواخرہ ہاؤسپیٹل یونانی ہے اور یہاں کی بیڈنگ پانچ سال ایناؤگریشن اسٹونڈ رکھنے کے بعد مگر اس کے عامل کام نہیں ہو رہا ہے میں آپ سے گزارش کروں میں کہ آپ انشاءاللہ اس میں سے کچھ کام ایمیڈیٹ کرائیں گے میں محطر عمد مخام محمد محمد علی صاحب کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں اور تمام اسٹیج پہ چتنے شہنشن پہ تشریف فرمائیں میں سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے آپ کمام سے اجازت چاہتے ہوئے میں ایک شیر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں سر بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں بلندیوں پہ ایک تھہرنا کمال ہوتا ہے بلندیوں پہ ایک تھہرنا کمال ہوتا ہے میں آپ تمام کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے میں موترمہ تمشکر ویڈم سے پھر ایک مرتبہ انتماس کرتا ہوں کہ میں جو پانٹ سے آپ کو دیا ہے جو کام آپ کے نظر کیا ہے وہ کرائیے جزاک اللہ خیر سلام علیکم و محمد اللہ و بلکہ بہتا جناب